ناظرین اگرامی دن بدن امریکہ اور ایران کے درمیان کشیدگی میں اضافہ ہو رہا ہے لیکن کیا امریکہ ایران سے جنگ کرے گا اور کیا امریکہ اس جنگ میں کامیاب بھی ہوگا یا نہیں ایران کے پاس ایسی کون سی طاقت ہے جس کی وجہ سے امریکہ ایران کے ساتھ جنگ کرنے سے کتراتا ہے اور امریکہ کی انٹیلیجنس کیا مشورات دیتی ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم ایران کے بارے میں آپ کو بتائیں گے کہ ایران کتنا طاقتور ہے اور ایران کے پاس کون کون سے خطرناک ملٹری ہتھیار ہیں دوستو اگر ایران کی فوج کا معازنہ کیا جائے تو ایران کی فوج دنیا کے چودویں نمبر پر آتی ہے ایران کی کل عبادی آٹھ کروڑ دس لاکھ کے لگ بگ ہے جبکہ اس کا رقبہ ایک اشاریہ چھے ملین مربع کلو میٹر ہے ایران کی اوست عمر تیس سال سے کم ہے جس کا سادہ الفاظ میں مطلب بھی ہے کہ اس ملک میں نوجوانوں کی عبادی زیادہ ہے اور بڑی عمر کے افراد کم پائے جاتے ہیں اب اگر ایران کسی ملک کے ساتھ جنگ کرتا ہے تو اس کے پاس نوجوان بڑی تعداد میں موجود ہیں جن کی تعداد پانچ کروڑ سے بھی زیادہ بتائی جاتی ہے جو سب کے سب فوج میں شامل ہونے کے لیے تیار رہتے ہیں ناظرین اگرامی یہ ایک شیعہ ملک ہے اور اس نے چند ہی سال میں سائنس اور ٹیکنالوجی میں بہت ترقی کی ہے جس کی وجہ سے امریکہ نے اس پر پابندیاں بھی لگا رکھی ہیں عالمی رپورٹ کے مطابق ایران دنیا کا پانچوں ایسا ملک ہے جس کے پاس جدید ترین ٹیکنالوجی موجود ہے ایران کا شمار ان ملکوں میں بھی ہوتا ہے جنہوں نے اپنے سیٹلائٹ خود خلا میں بیجے ہوئے ہیں اور ان کو تیار بھی خود ہی کیا ہے ایران ان چھے ممالک میں بھی شامل ہے جنہوں نے خلا میں جانور بھی بیجے تھے ایران کی فوج اس وقت آٹھ لاکھ تہتر ہزار فوجیوں پر مشتمل ہیں ایران کی فضائیہ بھی دنیا کی طاقتور ترین فضائیہ میں شمار کی جاتی ہے دوستو اب ہم آپ کو چند ایسے تیاروں کے بارے میں بتائیں گے جو کہ ایران کے پاس موجود ہیں نمبر ون ٹوم فورٹی ائرکرافٹ ایران نے امریکہ سے ہی اس طرح کے چوالیس ائرکرافٹ خریدے ہیں یہ ڈبل سیٹیڈ ائرکرافٹ ہے جس میں دو انجن لگے ہوئے ہیں اور یہ ایک سوپر سانک ائرکرافٹ ہے اس تیارے کے ذریعے تین ہزار کلو گرام کا وزن بجوایا جا سکتا ہے اس کی سپیڈ دو ہزار چار سو کلو میٹر فی گھنٹہ سے زیادہ ہے اس کے اندر چار طرح کے بم بھی نصب ہوتے ہیں جو دشمن کی تنصیبات کو تباہ کرنے کے لیے کافی ہیں اس کے علاوہ اس کے اندر چار میزیل بھی لگائے گئے ہیں جو ہوا سے ہوا میں اپنے ٹارگٹ کو نشانہ بنا سکتے ہیں اور اس کے اندر دو مشین گن بھی لگائے گئی ہیں جو کہ بیس ایم ایم کی بیرل پر مشتمل ہیں اور ان سے بے شمار راؤنڈ فائر کیے جا سکتے ہیں دوستو اس کے بعد ایران کے پاس جو تیارہ ہے سخویٹ ٹونٹی ٹو یہ تیارے ایران نے ایراک سے چالیس کی تعداد میں خریدے تھے لیکن ان کو کئی سال تک اڑایا نہیں گیا تھا لیکن کچھ عرصہ قبل ان میں سے دس تیاروں کو شام کے ساتھ جنگ میں استعمال کیا گیا تھا جولائی دوزار اٹھارہ میں ایران کے انجینئز نے اس تیارے کو اپگریڈ کیا اور اس کو اس قابل بنا دیا کہ اس کے ذریعے بمباری بھی کی جا سکتی ہے اس کے علاوہ اس میں کروز میزیل لانچ کرنے کی بھی صلاحیت پیدا کر دی گئی ایران نے خود ہی اس طرح کے بیس تیاروں کو اپگریڈ کر کے اپنے زیریں استعمال کر لیا ہے اس کے علاوہ ایران کے پاس مکویان میگ ٹونٹی پندرہ کی تعداد میں موجود ہیں نو فلکرم تیارے اور چونسٹھ ایف فور فانٹم ٹو تیارے موجود ہیں ساٹھ ایف فائیو تیارے تئیس میراج ون تیارے چوبیس چینگڑو اور دس سخوئی ٹونٹی تیارے موجود ہیں اس وقت ایران کی فضائیہ میں نو سو کے قریب تیارے موجود ہیں جن میں ایک سو بیالی جنگی تیارے اور ایک سو پینسٹھ اٹیک کر تیارے موجود ہیں اس کے ساتھ فوجی سازو سامان اور فوج کو لے جانے کے لیے نوے ٹرانسپورٹر تیارے بھی ایران کی فوج میں موجود ہیں ناظرین گرامی جیسا کہ آپ سب جانتے ہی ہیں کہ پائلٹ کو بھی تربیت دینے کے لیے تیاروں کی ضرورت ہوتی ہے جن کے ذریعے ہوابازی کا فن سیکھا جاتا ہے اور ہواباز تیار کیے جاتے ہیں اس مقصد کے لیے بھی ایران کے پاس ایک سو چار چھوٹے تیارے موجود ہیں جنہیں ٹرینر تیارے بھی کہتے ہیں اس کے علاوہ ایران کے پاس اس وقت ایک سو چھبیس ہیلیکاپٹرز بھی موجود ہیں جن میں سے بارہ اٹیکر ہیلیکاپٹر ہیں دوستو ایران کے پاس جو طاقتور ترین ہیلیکاپٹرز ہیں ان چند کے بارے میں آپ کو معلومات دیتے ہیں جن میں بوئنگ فورٹی سیون ہیلیکاپٹر ہے یہ ہیلیکاپٹر امریکہ کا تیار کرتا ہے اور ایران نے امریکہ سے ہی خریدا ہے یہ چالیس کی تعداد میں ایران کے پاس موجود ہیں اس ہیلیکاپٹر میں تین مشین گنے لگائی گئی ہیں جو کہ آٹھ سو رونڈ فائر کر سکتی ہیں اس میں پچپن فوجیوں کے بیٹھنے کی گنجائش ہوتی ہے اس لیے اس کا سائز بہت بڑا ہوتا ہے اور یہ ہیلیکاپٹر دس ہزار سے زیادہ کا وزن اٹھا کر اٹھ سکتا ہے اس کے علاوہ اس میں یہ خوبی بھی ہے کہ یہ بائیس ہزار کلو گرام کا بوجھ اٹھا کر بائیس ہزار فٹ کی بلندی تک اٹھ سکتا ہے اس کی رفتار تین سو پندرہ کلو میٹر فی گھنٹہ ہوتی ہے اس کے بعد دوسرے نمبر پر آگاسٹر ٹونٹی تھری ہیلیکاپٹر ہے یہ ہیلیکاپٹر اٹلی سے خریدے گئے اور پچاس کی تعدان میں ایران کے پاس موجود ہیں اگرچہ یہ ہیلیکاپٹر کینڈا اور امریکہ نے تیار کیے تھے لیکن اٹلی نے ان ممالک سے لائسنس لے کر انہیں تیار کیا ہے اور ایران کے ہاتھ فروخت کیا ہے یہ ہیلیکاپٹر اس وقت 26 ممالک کے زیرے استعمال ہیں اس کے بعد ایران کی انٹیلیجنس ایجنسی کے بارے میں کچھ معلومات آپ کو دیتے ہیں دوستو انٹیلیجنس ایجنسی کسی بھی ملک کی حفاظت اور اس کے اندرونی اور بیرونی دشمنوں پر کڑی نظر رکھنے کے فرائے سر انجام دیتی ہے جس ملک کی انٹیلیجنس ایجنسی جتنی مضبوط ہوگی اتنا ہی وہ ملک محفوظ ہوگا تو ایران کے پاس جو انٹیلیجنس ہے اس کا نام منسٹری آف انٹیلیجنس آف اسلامی ریپبلک آف ایران ہے اس ایجنسی کے پاس تین ہزار ایجنٹ ہیں اور اس کی بنیاد انیس سو چوراسی میں رکھی گئی اس انٹیلیجنس کے بہت سے کارنامے سامنے آ چکے ہیں اس ایجنسی نے بہت سے بے گناہ افراد کو بھی تختہ مشک بنایا ہے اس ایجنسی کے بارہ ایجنٹوں کو پھانسی بھی دی گئی تھی اس وقت یہ ایجنسی اپنے ملک کے حالات کو کنٹرول کر رہی ہے دوستو اس کے بعد ایران کے ڈرونز ٹیکنالوجی کے بارے میں بات کرتے ہیں یوں تو ایران کے پاس مختلف اقسام کے ڈرون ہیں لیکن سب سے عام ڈرون ایران کے پاس سیگا ڈرون ہے یہ ایک ملٹی پرپس ملٹی پسٹن ڈرون ہے یہ ڈرون بھی ایران کی ایک کمپنی نے خودی تیار کیا تھا اس کا پہلا تجربہ دوزر دس میں کیا گیا تھا ایران کے پاس اس طرح کے پچاس ڈرونز موجود ہیں اس ڈرون کے اندر تیارہ شکن گارڈین میزیل بھی نصب ہوتے ہیں اس کی رفتار تین سو کلو میٹر فی گھنٹہ ہوتی ہے یہ ڈرون پچاس کلو گرام کا بوجھ اٹھا کر پچیس ازار فٹ کی بلندی تک پرواز کر سکتا ہے اس کے اڑنے کا وقت چار سے پانچ گھنٹے ہیں دوستو اب اگر ایران کی میزیل ٹیکنالوجی کے بارے میں بات کی جائے تو ایران کے پاس سولہ مختلف اقسام کے میزیل موجود ہیں ایران کا مشہور میزیل ایماد ہے جو ایک بلاسٹک میزیل ہے دوسرے نمبر پر کورم سہر میزیل ہے یہ بھی ایک ملٹی رین بلاسٹک میزیل ہے تیسرے نمبر پر گیزٹ ون میزیل ہے اور چوتھے نمبر پر سومار میزیل ہے اس میزیل کی رین تین ہزار کلو میٹر تک ہے اس لیے امریکہ کو اس میزیل سے بہت خطرہ محسوس ہوتا ہے کیونکہ یہ گوچھی دیر میں امریکہ کو تباک کر سکتا ہے